انہیں ایک قیدے تنہائی میں رکھا گیا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی صورتحال بتائی پہلے پانچ دن انہیں ایون بجنی کی فسیلٹی بھی نہیں تھی اور چھے بھائی آٹھ کا ہارڈی سیل ہو گیا جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے کوئی انہیں مل نہیں سکتا ان کے پاس جو واک کی فسیلٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے ان کا ٹیڈ میل بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اخبار بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے ٹی وی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے بلکہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو علیمہ اپا اور عزمہ اپا کی گرفتاری کے بارے میں اگاہی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے حمد اگاہی نہیں ہے سر یہ بتائیں بانی شہر میں سے کیا ملکات ہوئی کیا کہا گیا ہم جی ہستا ہوا چہرہ آج ملکات ہوئی میرا چہرہ نہیں مر جا سکتا ملکات میں کیا بات ہوئی نہیں دیکھیں خان صاحب کو میں نے کمز کم تمام تفاصیل سے اگاہ کیا انہیں قیدے تنہائی میں رکھا گیا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی صورتحال بتائی پہلے پانچ دن انہیں ایون بجلی کی فسیلیٹی بھی نہیں تھی اور چھے بھائی آٹھ کا ہارڈی سیل ہو گیا جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے کوئی انہیں ملسن مل نہیں سکتا ان کے پاس جو واک کی فسیلیٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے ان کا ٹیڈ میل بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اخبار بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے ٹی وی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے بلکہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو علیمہ اپا اور عزمہ اپا کی گرفتاری کے بارے میں اگاہی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے آمید اگاہی نہیں ہے ترمیم کے حوالے سے کیا بات ہوئی ترمیم کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تو مولانا صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھیں ہم نے جو چیزیں مصابدے کے حوالے سے تھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی اب وہ مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیا خان صاحب نے جانتی کسی بات پر تحفظات ہے کیا تحفظات ہے بلی شیئرمین کے کیس یہ چیزیں جو ہے وہ آئین ترمیم نہیں ہونے چاہیے سر آپ پہلے تفصیل بتا دی میں وہاں پر اندر دیئے بغیر تو نہیں آپ کو بتا سکتا لیکن خان صاحب نے ایک چیز اور کہی ہے لوگوں کے ساتھ مشاورت کروں گا آپ کو جو چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اس پر اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے پھر اس کا جو بزرگ دیں گے لگا اسی مولانا صاحب کے مصابدے پر سارے سر یہ بتائیں بانی شیئرمین سے کیا ملکات ہوئی کیا کہا گیا ہنجی ہستا ہوا چہرہ آج ملچائے ہوا لگ رہا ہے میرا چہرہ نہیں مر جا سکتا ملکات میں کیا بات ہی نہیں دیکھیں خان صاحب کو میں نے کمز کم تمام تفاصیل سے اگاہ کیا انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی صورتحال بتائی پہلے پانچ دن انہیں ایون بجلی کی فسیلیٹی بھی نہیں تھی اور چھے بھائی آٹھ کا ہارڈی سیل ہو گیا جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے کوئی انہیں ملنی سکتا ان کے پاس جو واک کی فسیلیٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے ان کا ٹoubtedly بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اخبار بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے ٹی وی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے بلکہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو علیمہ آپا اور عظمہ آپا کی گرفتاری کے بارے میں اگاہی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے حمد اگاہی نہیں ہے ترمیم کے حوالے سے کیا بات ہوئی ترمیم کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تو مولانا صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھیں ہم نے جو چیزیں مصابدے کے حوالے سے تھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی اب وہ مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کسی بات پر تحفظات ہے کیا تحفظات ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آئین تنمی نہیں ہونے چاہیے سر آپ پر لے تفصیل بتا دیں وہاں پر اندر دیئے بغیر تو نہیں آپ کو بتا سکتا لیکن خان صاحب نے ایک چیز اور کہی ہے کہ یہ پانچ لوگ اور چار مزید لوگ علی امین گنڈاپور صاحب عمر ایوب صاحب شبلی فراز صاحب اور احمد بچر صاحب خان صاحب نے کہا کہ میں اب دوبارہ ان نو لوگوں کے ساتھ مشاورت کروں گا جو چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے اس پر اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے اسی مولانا صاحب کے مصابدے پر سارے مولانا صاحب کے مصابدے پر سارے